ویڈیو شنکلہ جو ان عام چنووں میں ایک بہت بڑا مددہ بن چکے ہیں کانگریس کے ادھیاکش راہل گاندھی چوکیدار چور ہے کو اپنی ہر چناوی صبح میں بہت اوجسفی وانی میں تیجسفی وانی میں ایک نعرہ دیتے ہوئے اپنی بات شروع کرتے ہیں اور جنتہ اس نعرے کا جواب دیتی ہے جب راہل کہتے ہیں چوکیدار تو جنتہ کی اور سے آتی ہے آواز چور ہے چوکیدار سے ان کا سندرب ہمارے پردھان منتری نریندر بھائی دامو درداس موڈی ہوتے ہیں نشتی بوفورس توپ سودے کے بعد جو کانگریس راج میں سرگیہ پردھان منتری تدکالین پردھان منتری راجیو جی کے سمیہ میں ہوا تھا اور جسے جس توپ کو بہت ہی اتکرشت توپ مانا گیا اور جس توپ کی بدولت ہم نے کارگل ادھ جیتا اس توپ سودے میں کتھت بھشتاچار کو لے کر راجیو گاندھی کی سرکار میں منتری رہے وط منتری رہے ادیوگ منتری رہے وشونات پرطاب سنگھ جی نے پورے دیش میں کانگریس سے اور سرکار سے استیفہ دے کر ایک ماحول رچا تھا اور جس سے راجیو گاندھی جی کی مسٹر کلین کی چھوی پرباویت ہوئی اور انتطاہ کانگریس عام چناؤ میں ہار گئی چوراسی میں کانگریس راجیو جی کے نیترط میں اندرہ جی کی مرتض سے ہوئے کے بعد ایک سہنبھوتی کا جو ماحول کانگریس کے پکس میں بنا تھا اس کے چلتے پرچند بہومت سے ستہ میں آئی تھی لیکن 1989 کے چناؤ میں مسٹر کلین کی چھوی میں بوفورس کے چلتے داگ لگا اور کانگریس چناؤ ہار گئی بہرحال اب 2019 کے عام چناؤ میں سورگی راجیو گاندھی کے پتر اور ورطمان کانگریس ادھیش چری راحل گاندھی رافیل ویمان سعودے میں وہی کتھت انمتاؤں کو اور گڑڑیوں کو لے کر میدان میں ہیں چوکیدار چور ہے کا نعرہ بہت تیجی سے پورے دیش میں فیلا ہے اور نریندر بھائی دامو درداس موڈی جی کی بے داک شہوی یدی کہا جائے تو اس میں برشتہ چار کے داک تو عوصہ لگا ہے تو میں آج بات کرتا ہوں رافیل پر اور کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ رافیل سعودے میں کیا گڑڑیاں یدی ہیں تو کیا ہیں اور وپکش اس کو مدہ کیوں بنا رہا ہے دسالٹ رافیل ہتیار بنانے والی کمپنی کا نام ہے یہ دسالٹ کمپنی ہے جو رافیل ویمان بناتی ہے یہ ویمان بہت ہی اتکرشت شریننگ کے ہیں اور دشتر طور پر ہماری وائیو سینہ کی مارک سمتہ ان ویمانوں کے آنے کے بعد چوگونی ہو جائے گی چین اور پاکستان کی سمک شم بہت مجبوطی کے ساتھ کھڑے رہ سکیں گے جب یہ ویمان ہمارے وائیو سینہ میں انڈیکٹ ہو جائیں گے پہلی بات آپ لوگ کو اس پشت رہے کہ رافیل ویمان ابھی تک ہماری وائیو سینہ کا حصہ نہیں بنا ہے کیونکہ بہت ہوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس ویمان سعودے کے بعد بھارتی وائیو سینہ بہت ششکت ہو گئی ہے ایسا نہیں ہے ابھی تک ایک بھی ویمان بھارتی وائیو سینہ کی بیڑے میں نہیں آیا ہے بہرحال دسال رافیل انیس ستر کے دشتر میں فرانس کی نو سینہ اور وائیو سینہ کو مجبوطی دینے کے لئے بنائی گئی ایک کمپنی تھی فرانس اس سمیں اپنے سینی بیڑوں کا نوینی کرن کر رہا تھا اور اس نے اس سمیں انگلینڈ جرمنی اور اسپین کی سرکاروں سے فرانس نے قرار کیا کہ ہم سم مل کر ایسے یدھک ویمان بنائیں اور انی یدھ سے ریلیٹیڈ ہتھیار بنائیں جو ہماری سینہوں کو بل دے سکیں تو اس میں فرانس نے انگلینڈ جرمنی اور اسپین کی سرکاروں کے ساتھ ایک مہتپون قرار کیا تھا ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس کے چلتے فرانس کی نو سیونا ایو ام وائیو سینہ ان دیشوں کی یعنی کہ انگلینڈ جرمنی اور اسپین کی دیشوں کی تقنیق کے سہارے اپنی سینہ میں اتیادھونک ہتھیار اور ویمان انڈیکٹرنے جا رہی تھی لیکن ہوا کیا یہ پریوزنا کا ایگریمنٹ تو ان دیشوں کے ساتھ فرانس نے سائن کر لیا لیکن کنی کارانوں سے یہ انیس ستر کی دشک کی بات ہے کنی کارانوں سے وہ ایگریمنٹ ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکا کھٹائی میں پڑ گیا فرانس سرکار نے اس کے بعد اتیادھونک ویمان سوینگی بنانے کا نلنے لیا آج یہ کمپنی دا سالٹ رافیل وشو کی سب سے اتیادھونک یدھے ویمان بنانے والی کمپنی بن چکی ہے اب صاحب ہوتا کیا ہے اب میں سیدھے مدے پر آتا ہوں کہ جب ہماری سرکار ہمارے دیش کو یہ لگا کہ ہماری وائیو سینہ میں جو ویمان ہیں وہ پرانے ہو رہے ہیں اور اب ان کو ہٹا کر نئے ویمانوں کو لینے کا سمیہ آیا ہے تو یو پی اے منموہن سنگھ سرکار کی یا یو پی اے سرکار نے یہ نلنے لیا کہ ہم کو نئے ویمان خریدنے چاہیے اور ایک انٹرنیشنل ٹینڈر جاری کیا وشو کی چھے نرمان کمپنیوں نے اس میں بھاگ لیا اس انٹرنیشنل ٹینڈر میں 31 جنوری 2012 کو یعنی جب منموہن سنگھ دیش کے پردہان منتری تھے اور یو پی اے کی سرکار تھی ڈیفنس منسٹری نے 126 ائرکرافٹ خرید کے لیے دسالٹ ریفیل کو چونے جانے کی گھوشنا کری 31 جنوری 2012 کو منموہن سنگھ جی کے راج میں یہ گھوشنا ہوئی کہ جو چھے کمپنیوں نے ٹینڈر پرکریہ میں بھاگ لیا ان میں دسالٹ ریفیل کمپنی کا چین تقنیقی گنوطہ اور اس کے پرائیس کے ادھار پر تیہ کر لیا گیا اور بھارت 126 ویمان خریدنے جا رہا ہے اس قرار میں ایک بڑی مہترپن بات تھی کہ 18 ویمان پوری طرح فرانس میں تنیار ہو کر بھارت کو ملنے تھے جبکہ 108 ویمان بھارت سرکار کے پرتشت سستان ہندوستان ایرونوٹیکلز لیمیٹیڈ ایچ ایل سنگ ٹیکنالوجی ٹرانسفر قرار کے تحت بنایا جانے تھے یعنی کہ 18 ویمان تو فرانس پوری طرح ریڈی میٹ بھارت کو دے رہا تھا جیسے کی بھارتی وائیو سے نہ میں تتکال وہ انڈیکٹ ہو سکیں باقی 108 ویمان ایچ ایل کی مدد سے بنایا جانے تھے یا ایچ ایل کو ساری ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہونی تھی اور بھارت میں ہی وہ ویمان بننے تھے اس گوشنہ کے بعد کیند سرکار اور رافیل کے مدد اس بات کو لے کر ویواد ہو گیا کہ بھارت میں ایچ ایل کے ساتھ مل کر تیار ہونے والے ویمانوں کی کوالیٹی کی گارنٹی کون دے گا دیکھیں بڑا اس پشت مدد ہے ایچ ایل رافیل کا کہنا تھا جو ویمان پورے فرانس میں بن کر آ رہے ہیں ان کی گارنٹی تو میں دیتا ہوں جو ہندوستان میں بھارت سرکار کی کمپنی ایچ ایل کے ساتھ مل کر بننے ہیں ان کی کوالیٹی کی گارنٹی میں دینے کو تیار نہیں ہوں کیونکہ وہ آپ کے دیش میں آپ کی ہی ایک سستہ بنا رہی ہیں ہم کے بعد ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہے ہیں اس بات کو لے کر ویواد ہو گیا اور یہ ویواد اتنا بڑھا کی دوہجار چودہ ہے یعنی کی چناؤ آنے تک اس پر کوئی بھی ایگریمنٹ نہیں ہو پایا کوئی بھی کلیریٹی نہیں آ پائی لیکن عام چناؤوں سے ٹھیک پہلے ایک بات ہوئی دوہجار چودہ مارچ میں ایچ ایل اور رافیل کے مدد ان ویمانوں کو بھارت میں بنانے سنبندی ایگریمنٹ سائن ہو گیا چناؤ ہوئے منمون سنگھ سرکار یا کانگریس سرکار یا یو پی اے گڑھ بندن سرکار ودا ہو گئی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتریت میں انڈی اے شاشن میں آتا ہے ستہ میں آتا ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے رافیل اور رکشہ منترالے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو سرکار تھی یا انڈی اے کی جو سرکار بنی اس کے سمعے میں بھی رافیل اور ڈیفنس منسٹری میں بھارت میں نرمیت ہونے والے ویمانوں کی گروتتہ قوالیٹی کی گارنٹی کے معاملے میں بیواد بنا رہا بیواد اتنا گہرا گیا ہے کہ نئے رکشہ منتری منہور پارکر صاحب نے رافیل کے رویے اور بھارتی ویو سینا کی ید ویمانوں کی تدکال آوشکتہ کو دیکھتے ہوئے ویو سینا ادھیکش کو ویو سینا کو اور اس کی ادھیکش کو ایک سجاؤ دیا کی سکھوئی سیو ٹھٹی ایمکی آئی جو روسی للاکو ویمان ہے اس کو خرید لیتے ہیں اور رافیل کے ساتھ کوئی بھی سودا کرتے ہی نہیں ہیں لیکن تدکالین ویو سینا ادھیکش نے رکشہ منتری کے سجاؤ کو خارج کر ڈالا یہ کہتے ہوئے کہ رافیل اور سکھوئی میں ان کی مارک شمتہ کو لے کر بھاری انتر ہے اور رافیل جو ہیں وہ سکھوئی کے مقابلے کہیں جیدہ بہتر ویمان ہیں فروری دوہزار پندرہ تک بلکل تیہ لگنے لگا تھا یو پی اے کی سرکار جانے اور انڈی اے کی سرکار آنے کے بعد رافیل اور بھارت سرکار کے بیچ میں جو وارتہ چلی وہ فیل ہوتی نظر آئی رکشہ منتری منور پارکر صاحب نے یہ تک کہہ ڈالا کہ اس کے بجائے روس سے ویمان خرید لیتے ہیں کیونکہ ہماری وائیو سینا کوئی نئے ویمانوں کی جرورت ہے تو دوہزار پندرہ آتے آتے تیہ ہو گیا کہ رافیل جو فرانس کی کمپنی ہے اس کے ساتھ اب سودا نہیں ہونے جارا لیکن مطروس کے بعد کچھ ایسا ہوا جو بلکل لیک سے ہٹ کر تھا اور جو رافیل میں بھاری گھوٹالے کی بنیاد بنا یا بنیاد میں آج بھی ہے کارن بنا وہ کیا تھا کہ پردھان منتری ناریندر موری اپریل دوہزار پندرہ میں فرانس کی راچ کی یاترہ میں گئے تو میں آپ کو یہ بتانا جا رہا ہوں کہ پردھان منتری جب دوہزار پندرہ میں فرانس کی یاترہ میں گئے اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جو آج رافیل گھوٹالے کے نام سے ہم جان رہے ہیں یہ میں آپ کو وہ گھوٹالہ کیا ہوا یا پردھان منتری کے جانے کے بعد کیا ایسا ہوا کہ یہ آج اتنا بڑا مدہ بن گیا ہے اس کے اگلی کڑی میں بتانے جا رہا ہوں